موسیقی نمازکار باستان سے ستیس چھا آج ایک ایسے بھارتی کی بات کرتے ہیں جس نے آدھونک بھارت جو کی سماجوات کے بعد نرسمہ راو کے ساتھ شروع ہوا بھارت اس کے پہلے سے کہیے اندرگاندھی نے جو ایک نیو ڈالی تھی اپنے آخری چرن میں نیتر تکے اس وقتی بات کرتے ہیں نام ہے ڈاکٹر وی کرشن مورتی ان کا دہان 26 جون کو ہوا وہ قریب ان کی عمر کچھ نبے سے زیادہ تھی ان سے میرا پریچہ تب سے تھا جب میں 20 اکیس پرس کا تھا اتفاق سے ان سے پریچہ ہوا اور وہ ہمارے جو پبلک سیکٹر میں کس طرح سے پربند کرتے ہیں کیسے سوچتے ہیں پالیسی بنانے میں کیا کرتے ہیں اس میں وہ میرے منٹر کی طرح رہے جب میں منٹروں کو گنتا ہوں منٹرز میں جب پرکاش نارائن پہلے تھے اور پرابیٹ سیکٹر کے لئے پرکاش ٹڈنڈن جو ہندوستان لیور کے پہلے بھارتی شیرمن تھے اور پبلک سیکٹر میں ڈاکٹر کرشن مورتی کرشن مورتی جی کے ساتھ میرا سمن تھا ہر ایک مہینے دو مہینے میں ایک آدھ گھنٹہ بیٹ کے باتشیت کرنا جو دیش کے تمام مددے تھے ان پر تب تک وہ بی ایچی ایل کے چیرمن رہ چکے تھے مارتی کی انہوں نے استحابنا کی سنجا گاندھی کے جانے کے بعد اندرہ گاندھی نے ان سے کہا کہ یہ کام آپ دیکھئے تو انہوں نے مارتی کو جو ایک کاریانمیت کیا مکرشن مورتی میں کیا اس کے بعد اسٹیل ایتھارٹی کے چیرمن تھے انڈسٹری کے سیکرٹی اس کے پہلے رہ چکے تھے کامپیٹیشن کمیشن کے چیرمن ہوئے بیچ میں پلاننگ کمیشن کے ممبر تھے اور میرا ان سے جو سمند رہا تعلق رہا وہ انیس سو اسی سے میں پچھلی بار ان سے ملاقات دیری دو ہزار چودہ میں ہوئی اور جب تک میں دیش میں تھا ہر ایک دو مہینے میں ان سے ایک آدھ گھنٹہ دو گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہم لوگ چاہ پیتے اور بات کرتے دیش کے بندوں کے بارے میں وگیان کے بارے میں تقنیق کے بارے میں پربند کے بارے میں راجلیت کے بارے میں بلکل نہیں کرتے تھے ان سے جو کچھ سیکھنے کو ملا ایک ڈاکٹر وی کرین تھے جنہوں نے امول کے استحابنہ کی اپنے آپ دیکھیں تو ان کی ایک بہت اہم بھومی کا رہی ہے بھارت کو جو آج بھارت ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بنانے میں دودھ کے ساتھ کوپریٹیو بنانا اسے ایک پورا جو پربند کا موڈل بنایا گیا اسے دیش کی شکل تھوڑا بدلی جن لوگوں کو یاد ہوگا انیس سو ستالیس ستالیس پچاس کے بھارت اس کے مقابلے جس طرح سے کرین لڑائی کی اور ایک نئے پربند کی نئے راستے کی تلاش کی اور ایک نئی آدھار شلہ بنائی جس سے کی چیزیں آگے بڑھیں اس طرح کشمورتی نے مارتوی کے ساتھ دیش میں جس طرح اتپادر ہوتا ہے اس کا پورا ڈھانچہ بدل دیا آج ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو بھی کشمورتی نے کیا اس کا بڑا یوگدان ہے وہ یوگدان کیا ہے میں کچھ چیزیں ذکر کروں گا جن کی اپنے آپ میں اہمیت ہے اگر آپ نیتی کی طرف دیکھیں تو ایک بار انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مارتوی کا دام کتنا ہونا چاہیے ابھی تک مارتوی لانچ نہیں ہوئی تھی اور تب بات قریب بھائی ایسی طرح سے کی ہوگی لانچ ہوئی نہیں تھی بارتوی تو میں نے کہا کہ دیکھئے تب ایمبیسٹر بنتی تھی قریب اٹھارہ بیس ہزار فیٹ بنتی تھی دس بارہ ہزار سٹینڈر تین پانچ ہزار سب ملاکہ جو پورا اتپادن تھا دیش میں کاروں کا وہ چالیس ہزار سے کم ہوتا تھا ہر سال اور لمبی لائن ہوتی تھی دس سال پانچ بار سال کے لیے ان میں آپ کو لائن لگانی پڑھ دیتے کیوں میں رہیے پیسہ دیجئے انتظار کرتے رہے گھاڑی کب آئے گی اب مارتی کا پروڈکشن جو ہونا شروع ہونا تھا وہ قریب ایک لاکھ کے اس پاس شاید شروع نہ ہو اب بات آئی دام کی اس سمعے میں ایمبیسٹر کا دام قریب اٹھارہ سے ایکیز بائیس ہزار ہو چکا تھا اور فیٹ اسی کے اس پاس قدام تھا سٹینڈر سے ریل شاید اس سے تھوڑا کم کی تھی لیکن اب دام تائے کرنا تھا مارتے کا تو میں نے کہا جو بھی آپ دام تائے کرو اگر وہ جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں ان کی آمدنی وارشک آمدنی سے زیادہ ہوگا تو بات آگر نہیں بڑھے گی تو اب نے دیکھا جو سب سے اس سوانے میں سرکار کا ایک نیم تھا کہ کسی وہ ڈائریکٹر کو تین ہزار روپے ماسکس زیادہ نہیں ملنا چاہیے اس کے اوپر جو ملتا تھا وہ سب کسی طرح کا بھتہ ہوتا تھا یا کوئی اور انسینٹیف یا بونس یا کیش جو ہوگی لیکن جو بیس اس کا تین ہزار روپے کا تھا اس میں مہنگائی ہوگا جوڑ دیجئے تو مان دیجئے بارتی ہیں چھتیس اور قریب پیتالیس پچاس کے اس پاس تو میں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں دیش میں ایک لاکھ سے دو لاکھ لوگ ایسے ہیں جو آج کی تاریخ میں پیتالیس زار روپے کی آمدنی ہے جتنا خرچہ وہ کر سکتے ہیں ایک کار پہ جو کی کافی ایفیشنٹ ہو تو انہوں نے جب کار نکالی تو کار پتہ لگا کہ اس کا دام پیتالیس زار روپے رکھا دیا تو مجھے لگا کہ وہ کافی گوھر سے باتیں سنتے تھے میرا طرق یہ تھا کہ ایک سال سے زیادہ آمدنی جو ہے وہ دام میں بدلی جنگی آ سکتی کسی بھی طرح سے ایک تو وہ دوسرا جب بات اس کے پہلے کی بات ہے جب بات شروع ہوئی کہ ہمیں کیسی ٹیکنالوجی دانی چاہیے ابھی تک چین نہیں ہوا تھا کہ مارتی ہوگی کہ رنو ہوگی کہ کس چھوٹی کار کو لائیں گے تو ٹیکنالوجی چوائس کی بات ہو رہی تھی میرا صرف ان سے سیدھا سمنتا میں بھارگو اگرہ سے ابھی تک پرچت نہیں ہوا تھا ملاقات تھی لیکن ایسا پریشنی تھی جسے بات ہو دی تو کشمورتی سے جب میں نے کہا میں نے کہا دیکھیں دیش میں ایک بڑی بیماری ہے کہ جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں بھوشہ بجانے کی جو ہم لاتے ہیں وہ بھوت سے لے کے آتے ہیں جو کارکھانے جن کا جیونکال سماپت ہو چکا ہے جو اس کراپ ہو چکے ہیں وہ کارکھانے لے کے ہم یہاں آتے ہیں ہم سوچتے ہیں اس سے ہماری کیپٹل کاسٹ کم ہو جائے گی اور کیپٹل کاسٹ کم ہوگی تو ہمارے چیزوں کو دام کم ہو جائے گا اس سے نقصان یہ ہوتا ہے ہم بھوش میں جاتے نہیں ہیں ہمیشہ بھوت میں رہتے ہیں ہماری سائیکل پانچھے ساتھ سائیکل پیچھے رہ جاتی ہے پروڈکشن کے سائیکل انویشن کے سائیکل اور جو ہم نکالتے ہیں اس کا کوئی اور دیش کے باہر خریدار بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہر جگہ فیز آٹ ہو جاتی ہے تو اگر بھوش میں دیکھنا ہے تو آپ بھوش کے تکنالوجی خریدیے وہ جو کل جو استعاپیت ہو چکی ہے جو اسٹیبلش تکنالوجی ہے اور جو جس کا ہم آج استعمال کر سکتے ہیں آج کی تاریخ میں ہمیں وہ خرید نہیں جائی تو جب باتیں پتا لگا جب وہ لوگ گئے سزوکی میں خریدنے کے لئے پلانٹ تو سزوکی والے تیار تھے شاید پرانے پلانٹ کے ساتھ ان لوگوں نے کہا نہیں ہمیں نیا پلانٹ چاہیے تو وہاں کافی تازب ہوا بھر بڑھ ہوئی کوئی سمیں اور دیری ہوئی لیکن نیا پلانٹ لے کے آئے تو وہاں جو شروعات ہوئی ہے ایک نئے پلانٹ سے اور دام ایسا رکھا گیا جو کی جس میں پرفٹیبلٹی بھی ہو اور جو اچھت بھی ہو تو جو بیس لائن دام ہوا تالیزہ روپے اور جو فیکٹری بنی وہ نئی جو سزوکی کی فیکٹری تھی اس طرح سے بنائی گئی تو وہ تو دو اس طرح سے ہم نے دیکھے جس سے ایک طرح سے بڑا بدلہ آیا مارتی نے جو او ای ایم کی جو بھومی کا ہے دیش میں آج آٹوموٹیو انڈسٹری میں بھارت کی او ایم کی اپنی ایک اہمیت ہے اپنی حیثیت ہے اپنی پہچان ہے ایک ہمارے مطر تھے جنہوں نے ایک پڑی آٹو کمپنی بنائی او ایم کمپنی وہ زمانے میں تھی اس کو خریدنے کا انہوں نے ساہس کیا شاید نہیں خرید پائے لیکن جیسے قریب پندر بیس سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ بھارت کی ادیوک پتی دنیا کی کمپنیاں خریدنے کے لیے باہر نکل رہے تھے اسی سے آپ نے دیکھا لکشمی طلیل سٹیل کے سب سے بڑے بن گئے ادیوک پتی انیل اگروال چلے گئے نان فیرس میٹیرل میں بابا کلیانی چلے گئے فورجنگ میں اس طرح سے کچھ ایک جو بھارت کے ادیوک پتی تھے وہ دنیا میں انہوں نے اپنی ایشان نمبر ایک نمبر در بنائی اس کی وجہ تھی کرشمورتی جو سلسلہ شروع کیا اسی کے تشاک میں شروعات میں اس نے ایک زمین بنائی تیار اس کو زمین تیار کی اس کا بہت اثر پڑا ہماری منفیکچرنگ پر اتبات اکتہ پر اور ایک جو ماریجمنٹ کی کلچر پڑا اب جب ماروتی آئی تو انہوں نے کافی جاپان کی جو ماریجمنٹ کی تقنیقیں تھی وہ دیش کو سمجھائیں گلگاؤں میں لوگ جاپنی سمجھنے لگے سب کو پچاس سو پچاس شب آیا کرتے تھے اگر وہ کام کرتے تھے ماروتی میں یا آٹوموٹیو انڈرسٹری میں میں جب وہی ہم کمپنیوں کو دیکھنے جاتا تھا ان کے ہاں جاپنی بھاشا میں اگر آپ دیکھئے ریکارڈ تو ایک آئے ایک پتہ لگا کہ گھاٹا ہو رہا ہے پچاس ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا سٹیل آتھارٹی سے جب تک کشمورتی تھے اس کی حالت اقدم الگ تھی بی ایچ ایل کو انہوں نے نمبر ایک بنا دے دیتے اپنے زبانے میں ایسی جو جو پاور پلانٹ بنانے کی کمپنیوں میں جو اس کی اپنی الگ جگہ بن گئی تھی لیکن جب وہ ہٹتے تھے وہاں سے تو جو دوسرے لوگ آتے پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا وہ اس کی اپنی الگ کہانی ہے لیکن جہاں جہاں کشمورتی گئے وہاں پربند میں جو صدھار ہوا وہ ایک اپنی طرح ترس دیکھیں تو ایک آشیجنک تھا میں ان کو مانتا تھا کہ وہ بھارت کے جیک ویلچ ہیں میں یہ بھی کہتا تھا کہ وہ جیک ویلچ سے دو قدم آگے ہیں کیونکہ جیک ویلچ ڈانٹ کے مینیج کرتے تھے کشمورتی مسکرہ کے مینیج کرتے تھے اور ان کی ایک انجینر کے لوگوں کے بیچ میں ایک بڑا ان کا سمان تھا کہ انجینر بھی ہیں مینیجر بھی ہیں اس کے علاوہ ہم سے بہت کچھ سیکھا جب اسٹیل ایتھارٹی کی چیئرمن تھے جب ہی بورڈ کی میٹنگ ہوتی تو مجھے کہتے ایک کنارے میں کونے بیٹھ جاؤ کیونکہ اسٹیل ایتھارٹی کے اندر کئی سارے کارکانے تھے ہر ایک کے چیئرمن ان کی بورڈ کی میٹنگ بہت لمبی جوڑی جویا کرتی تھی اس میں بلاتے تھے یا سے کوئی بیل مہاشوری مجتریہ ایک سے لوگ بلاتے تھے تو وہ لوگ بولتے اور میں پیچھے سنتا پھر رات میں بیٹھ کے آپ نے کیا سنا کیا دیکھا اس طرح کی باتیں ہوتی اس سے میں بھی سیکھتا وہ بھی سمجھتے کی میں کیا سوچتا ہوں میری بارے میں ان کا یہ ماننا تھا کہ میں نئی پیڑھی کا ہوں میں نئی طرح اس چیزوں کو دیکھتا ہوں اس کی انہوں نے مجھ جگہ بنا کے دی تو اس طرح سے جو آگے سوچنے والا جو ایک اچھا پربنتک ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ بھوشن میں کیسے جانا ہے جو جو اوسط چیرمن ہوتا وہ کہتا کہ ایسا نہیں کر سکتے کیسے ہم باہری کو بلا سکتے ہیں بٹھانے کے لیے بورڈ کی میٹنگ میں اور لیکن کرشمورتی ایسا کر سکتے تھے وہ میں اکیلہ نہیں تھا انہوں نے کئی لوگ ساتھ ایسا کیا جن کو انہوں نے گڑھا ان کو سمجھایا انہوں نے اترتفع کیا ان کو منٹرنگ کی تو یہ ان میں ایک ایک کلہ تھی لوگوں کو سمجھانے کی ان کو بتانے کی اگلا قدم کیا ہو اور ان سے سیکھنے کے ساتھ ایک بار یہ ہوا میں کچھ دو تین سال ویدیش ریڈنگ بات چلا آیا تو وہ پلاننگ کمیشن میں تھے تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ دن میں تو رو جانا مشکل ہوتی ہے شنیوار کو دفتر بند رہے گا تو شنیوار کو ملتے ہیں پھر لوگ شنیوار کو اپنے آفیس کے سٹاف پولایا ہم لوگ چار پانچ گھنٹے پیٹھے ان کو میں نے بتایا کہ میں نے کیا سیکھا گھنٹے پر بولا اس کی جو انہوں نے سمری مجھے بات میں دو تین منٹ میں دی وہ شاید جو میرے پورے سال میں جو انہیں سیکھا اس کے آن سے کہیں دو قدم آگئے تھی تو مجھے لگا کہ ان میں کچھ ایسی بات ہے جو لوگوں کو جوڑنے کی جو کی پرونت چاہتے ہیں اور تتھیوں کو جوڑنے کی اور آگے دیکھنے کی کچھ بھی انہیں بتائیے اس میں سے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں اس میں کچھ جو اس طرح کی گھنٹ تھے وہ اپنے آپ میں سادھاراں گھنٹ تھے اور یہ سبھی بھارت کے بھی نہیں پیدا ہو وہ باہر پڑھنے نہیں گئے تھے یہ ان کے اپنا وقت تو تھا اس میں ایک سومیتہ تھی ایک مسکان تھی ایک شالینتہ تھی اور دور تک سوشلسٹی کی بات تھی کبھی بھی ان کو میں نے مسکران کے علاوہ کچھ اور دیکھا نہیں کسی سے انہیں جوڑ سے بات کی ہو اس کا مطلب یہ نہیں تھا اس حق نہیں تھے ایک بار وہ کسی ان کا کسی بڑی کمپنی کے چیبر ان سے ملنے آ رہے تھے ان نے اپنے جنرل مینجر کو جو ان کا ایکزیکٹیو سسٹم تھا بولا کہ تمہیں ارپورٹ چلے جاؤ اس دمانے میں ٹکنالوجی تنی اچھی نہیں تھی انڈین ریلائنس کے اناؤنسمنٹ ٹھیک نہیں ہوتے تھے تو جب یہ سجن پہنچے ان کو لینے کے لیے پتہ لگے کہ ہوجاج پانچ گھنٹہ لیے تھا تو جب وہ پھر واپس چاہ رہا ہے پھر جو لوڑ کی گئے تو پتہ لگا کہ ہوجاج آ چکا تھا جب تک چیرمن کے پاس پہنچے تو چیرمن صاحب کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے انہوں نے اس کو پھر کبھی کام دیا نہیں تو مسکراتے ہوئے انہوں نے یہ کمزوری نہیں تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر آدمی کو سمان دو لیکن جس کی جو جگہ ہے جس کی جو گتہ ہے اس صاحب سے اس کو دیکھو اس صاحب سے اس کا اس کو کام کرنے کیا موقع دو اور سب کو ایک موقع دو موقع ہو سکتا ہے ایک آدھ بار فیل ہونے کا لیکن فیل ہونا اپنے آپ کو کوئی گنڈ رہی ہے آپ اچھا کام کرو گے راستے میں کچھ کل کیا ہوں گی اس کو ستھار ہو گے دیکھنا پڑتا ہے سب کو کون کیسے بڑھتے ہیں تو خیر ان کے جو بھی بڑے نیتہ ہوتے ہیں ان کو ہم نیتہ ہی مانیں گے لیڈرشپ یہ راجنطیق دیتا نہیں ہے پربند کے نیتہ ہیں لیکن دیش میں جو آج کی تاریخ میں دیکھتے ہیں پادکتہ جو بڑھ رہی ہے یا ہم جہاں پہنچ گئے ہیں انیس سو اسی میں ہمارا جو پرتیوکتی آمدنی دیش کی تھی دو سو پچاس ڈالر تھی آج قریب قریب دو ہزار ڈالر کے آس پاس ہے اپنے بڑی اپلد بھی ہے وہ اگر آپ دیکھیں ایک طرح سے دیو اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے کسی کو پڑھایا لکھایا نہیں پنچانی فیسدی لوگ ابھی ہارسکول پاس نہیں کر پاتے وہ دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے ہمارے دیش میں اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کیونکہ تمام عوردیں شہسان ہی کر پائے ہیں تو کشمورتی اپنے آپ میں ایک ایک آشر جنک رواندک رہے اور ان کی جو بھومکہ رہی بھارت کو آگے بڑھانے میں وہ ڈاکٹر کورین اور ڈاکٹر کرشمورتی دونوں کو میں ایک طرح سے مانتا ہوں وہ ایک اس طرح پہ ہیں تیکن کرشمورتی کی بھومکہ بہت بڑی ہے کیونکہ مول کا جو جو موڈل تھا وہ دودھ کوپرٹیف تک ہی رہ گیا اور جو کرشمورتی نے موڈل بنایا اس سے جو نیا بھارت کا پربندھن ہے اس پر بہت اثر پڑا ہم ان کو سجدان جلی دیتے ہوئے اگلی پائدان تک آپ سے بتا لیتے ہیں ہمشکار